اسلام علیکم سٹوڈنٹ ابھی ہمارا لیکچر ون سٹارڈ ہوتا ہے آپ کا یہ چیپٹر ون ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اپریٹنگ سسٹم اور اس کے اندر جو ہم یہ آج تین ٹاپکس کور کریں گے اس چیپٹر کے اس لیکچر کے اندر ایک ہے کہ ہم اپریٹنگ سسٹم کو ڈیفائن کیسے کریں گے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اپریٹنگ سسٹم کے ٹاسک کیا ہوتے ہیں رسپونسبیلٹیز کی فنکشنز یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں پیپر میں کویسٹن آجائے write the task of operating system write the responsibilities of operating system functions of operating systems ٹھیک ہے تو یہ سارے ملتے جلتے ہیں ہاں جب آپ بڑی کلاسوں میں ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا سا ان میں ڈیفرنس ضرور ہوگا ٹھیک ہے اور وہ کون سے operating system ہے جو ہم طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں اچھا یہ جب chapter ختم ہوگا تو کم از کم آپ کو اتنی how now ہونی چاہیے کہ operating system ہے کیا already میں آپ کو بتا چکا ہوں پرسٹ ایئر میں کہ جو ہمارا computer system ہوتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ہمارا computer system جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے hardware پر ٹھیک ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے software پر چونکہ ہم hardware کے بارے میں پڑھ نہیں رہے اس لیے اس سے مزید آگے نہیں جائیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ hardware میں بھی input devices لیتا ہوتی ہیں output devices لیتا ہوتی ہیں پھر processing devices ہوتی ہیں storage devices ہوتی ہیں پھر اگر اس کو مزید ہم آگے لیبریٹ کریں تو جو ہمارا processing devices ہیں network communication devices ہیں بہت ساری hardware مصیب پھیلا ہوئے ہیں ابھی ہم software کی طرح جاتے ہیں تو computer system جو ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی بنا کر یہ تصویب دی ہوگی کہ ایک display unit ہوتا ہے ہمارے پاس monitor ہو سکتا ہے projector ہو سکتا ہے CRT monitor LED کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کم از کم ایک input device ہے جس کو keyboard بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر mouse ہے ہمارے پاس جو عام طور پر ہمارے گھروں میں personal computer پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک system unit ہوتا ہے یہ system unit ہے ٹھیک ہے یہ دونوں واپس میں ٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس VGA کے ذریعے سے ان دونوں کو power supply مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ power supply ہے جو گھر میں وابڈا والی light ہے ٹھیک ہے یہ user سے keyboard اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے اور mouse اور keyboard دونوں اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے دونوں اس کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں تو یہ system unit ہے اس overall کو جس کے ساتھ input devices بھی لگیں ہوں output devices بھی لگیں ہوں اس کو ہم computer system بھولتے ہیں اب جو computer system ہوتا ہے اس کے دو parts میں نے آپ کو بھولتا ہے ایک hardware اور software hardware وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم physically touch کر سکتے ہیں جو volume رکھتی ہیں جو جگہ گیلتی ہیں ٹھیک ہے جو کسی نہ کسی material سے بنی ہی ہوتی ہیں جیسے mouse plastic کا اور بیچ میں کچھ metal بھی ہوتا ہے اس چیز سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں یہ hardware کلاتا ہے اس میں پھر اس کی types ہوتی ہیں input hardware لیدہ ہوتے ہیں output hardware لیدہ ہوتے ہیں processing storage اور software کے آتا ہے یہ اصل میں ایسی چیز ہے جو computer system میں موجود ہوتی ہے جس کو ہم مطلب کے چھو نہیں سکتے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں human کی دی ہی وہ instructions ہیں computer کو جو computer کی language میں دی جاتی ہیں کہ اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ میں کون سا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے software is a set of instructions اور instructions that are given to a computer to perform a specific task اب software بھی ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے application software ٹھیک ہے mouse کے ساتھ صحیح لکھا نہیں جاتا اس لئے application software کر لیں اور ایک ہوتا ہے system software ٹھیک ہے جو application software ہوتے ہیں ان کا ان کی definition different ہے system software کی definition different ہے system software وہ software ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کا نہ hardware اس کے بغیر حاصل کے طور پر آپ نے printer لگایا ہے اپنے computer system کے ساتھ مثال کے طور پر یہ آپ نے printer لگا دیا اس کے ساتھ اور اگر یہ printer کو انسٹال کرنے کا جو printer کا print device ہے جو system ہے جس کو ہم driver بولتے ہیں اگر وہ software موجود نہیں ہے تو ہمارا computer system اس کے ساتھ communicate نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس printer بنانے کا hardware بنانے کا فائدہ ہے کوئی نہیں لہٰذا وہ software جن کے بغیر hardware نہیں چل سکتا system software کلاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن application software کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو گیم نہیں بھی ہوگی تب بھی آپ کا system چل رہا ہوگا یہ جو application software ہوتے ہیں یہ آپ کی entertainment کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی education کو improve کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ آپ کی business کو grow کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ مثال کے طور پر آپ save mart جاتے ہیں یا کسی اور بڑے mart کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ پی او ایس ہوتا ہے جہاں پہ آپ ساری purchasing کرتے ہیں اور آپ کا جو bill بنتا ہے وہاں پہ وہ computerized bill بن رہا ہوتا ہے تو وہ software بھی کیا application software ہے ویڈیو گیم سکیلتے ہیں یہ entertainment software ہیں بچوں کی پڑھائی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایسے software ہیں جس میں education بھی شامل ہوتی ہے اور جس میں تھوڑی سے entertainment بھی شامل ہوتی ہے وہ application software کیا ہوتے ہیں وہ entertainment software کلاتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے software بھی ہوتے ہیں جیسے آپ ایٹی ایم یوز کرتے ہیں تو ایٹی ایم کے یہ جو application software یوز ہوگا وہ کیا ہوگا وہ application software ہے اگر وہ نام بھی ہو تو آپ کا computer system تو چلی رہا ہے تو یہ application software جو ہے یہ جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں entertainment ہے بزنس کی growth ہے education کی growth ہے ٹھیک ہے یوزر کی جو ایس کے لیے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو system software بھی یوزر کی ایس کے لیے بنائے جاتے ہیں لیکن جو application software ہیں جیسے آپ موبائل کے اندرویڈ کے اندر ایپ سٹور سے جا کے ڈیفرنٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور entertainment کا سمان جو ہے وہ دیتے ہیں اسی طرح system software بھی ہوتے ہیں جس میں operating system ہوتے ہیں جس میں device ڈرائیور ہوتے ہیں جس میں utility پروگرامز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم first year میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے جو ہے system software ہیں جو available ہیں اس میں سے جو ہم پڑھیں گے وہ operating system ہے آج کا جو لیکچر ہے operating system تو operating system کی جب بھی آپ نے definition کرنی ہے تو آپ یہ کہہ سہتے ہیں کہ operating system are system software یا آپ کہہ سہے کہہ سکتے ہیں کہ operating systems are software دیکھیں تو operating system software ہوتے ہیں system software بھی کہہ سکتے ہیں اور software بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی definition پہ ہم جاتے ہیں تو تھوڑا سا introduction کر لیتے ہیں operating system کا عام طور پر یہ ہوتا کیا ہے کہ an operating system جس کو عام طور پر ہم او ایس سے ظاہر کرتے ہیں next جب بھی ہم او ایس کہوں گا تو operating system اس سے مطلب ہے is the most important software that runs on a computer یہ سب سے important software ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر روح ہے وہ بہت important ہے ٹھیک ہے کسی طرح کسی بھی computer system کے اندر جو سب سے جو important software ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے operating system ہوتا ہے اس کے بغیر پورا system نہیں چلتا کیونکہ یہ software کیا کرتا ہے آپ کے computer کے تمام processes کو manage کرتا ہے hardware کو بھی software کو بھی چاہے وہ software system software ہو یا application software اور ہر قسم کے hardware کو یہ manage کرتا ہے with the help of system software and application software اور یہ control کرتا ہے as well as all of its software and hardware it also allows user to communicate with the computer یہ بڑا important point ہے حمصال کے طور پر یہ آپ کے پاس hardware ہے یہ hardware کی layer ہے اس کے گرد operating system کی layer ہے اور اس کے گرد user کی user نے جب بھی hardware کے ساتھ communicate کرنا ہے تو وہ operating system کے through کرے گا اور hardware نے جب بھی user کے ساتھ communicate کرنا ہے تو operating system کے through کرے گا ہمارا ترجمہ جو ہے translation operating system کرے گا ہارڈوئر کے لیے تو operating system is also called the interface between user and hardware انٹرفیس کیا ہوتا ہے جو درمیان میں ایک ایسی layer ہوتی ہے جو دونوں چیزوں کے درمیان communication کرانے کا حامل ہو جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ایک switch لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک fan ہے ٹھیک ہے تو switch on off کریں گے تو یہ fan جو ہے on off ہوگا تو یہ جو board ہے جس کے اوپر switches لگے ہوئے ہیں on off کرنے کے لیے تو یہ ایک interface ہے تو user اور hardware کے درمیان interface کیا operating system اگر operating system نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اس کے درمیان میں ایک اور layer آ جاتی ہے operating system کے اوپر جو layer ہوتی ہے وہ application software کی ہوتی ہے لیکن ابھی چونکہ application software نہ بھی ہو تو آپ کا computer system چل رہا ہوتا ہے تو یہ line لکھنی بڑی ضروری ہے it also allows user to communicate with the computer without an operating system our computer user cannot run any program on the computer یہ paper میں question آ سکتا ہے کہ operating system کے بغیر کیا آپ کا computer چلے گا کہ نہیں چلے گا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ کوئی بھی program نہیں چل سکتا it automatically loads in ram when the computer is turned on جیسے ہی آپ computer چلاتے ہیں تو operating system جو کہ hardest کے اندر یا کسی بھی storage device کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ کس میں load ہوتا ہے ram کے اندر ہوتا ہے اور اس process کو کیا بولتے ہیں کوٹنگ بولتے ہیں کہ یاد رکھے گا پیپر میں question آ سکتا ہے what is booting آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے کہ جب system کو ہم turn on کرتے ہیں when we turn on the system the operating system residing in any storage devices that automatically loads in ram then this process is start booting b o t ing ٹھیک ہے spelling آپ بیٹھا صحیح طریقے سے میں بول دی ہیں ڈیک بک لیجئے گا operating system exists from the very first computer generation and keep evolving with the time جتنے بھی mechanical computer بنے ہیں mechanical computer سے start ہو جاتے ہیں operating system جتنے بھی mechanical computer اس میں operating system ضرور ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی فارم کے اندر تھے چاہے ان کی functionality کام تھیں چاہے ان کا area کام تھا لیکن وہ موجود تھے اچھا اسی جو introduction کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اس کی تھوڑی سی definition بنائی یہ ہی ہے یہ paper میں آپ نے as it is ھی لکھ لی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ operating system کی کوئی pet definition نہیں ہے it depends upon its functionalities ٹھیک ہے لیکن جو overview operating system کا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ an operating system is a program is a software program کی جگہ پہ آپ software بھی لکھ سکتے ہیں program کی جگہ پہ آپ system software بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ بتایا کہ operating system is a system software operating system is a software تو آپ دونوں لکھ سکتے ہیں software اصل میں program کوئی بولتے ہیں that controls the execution of application programs اچھا اس میں دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ کس کو control کرتا ہے applications کو and act as an interface between the user of computer and the computer hardware دوسرا یہ computer hardware اور user کے دمیان میں ایک interface بھی control کرتا ہے ٹھیک ہے تو operating system کے بارے میں جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو اس کو definition کو تھوڑا سا مزید explain کریں گے کہ operating system is an is a system software then controls and coordinate ٹھیک ہے overall the applications program softwares and as well as to manage and coordinate the hardware computer hardware so operating system نہ صرف computer software کو manage کرتا ہے manage کے اندر آپ میں دول فاز لکھتے ہیں control and coordinate نہ صرف computer software کو manage کرتا ہے بلکہ یہ computer hardware کو بھی manage کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ tablet بھی use کر رہے ہوگے smart phones بھی use کرتے ہیں اور بھی بہت ساری دھر کے اندر computer machines ہیں تو ان کے اندر operating system لازمی ہوتا ہے that provides basic functionality for the device اور وہ اس device کو چلانے کے لیے سو hardware کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے commonly desktop operating systems includes windows operating system x and linux اچھا آپ کی یہاں پہ ایک تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ آپ نے ایک تو اس definition کو نیٹ سے سرچ کر کے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی definition ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ overall چونکہ group کی definition ہے یہ مجھے مطلب کہ فیر تو لگتی ہے کہ اچھی ہے لیکن اسے بھی بہتر applications ہیں sorry definitions ہیں جو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں اچھا paper میں question آجائے write the definition of operating system تو آپ نے یہ والی لکھ دینی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ operating system کن کن devices میں ہوتا تو آپ نے لکھنا ہے مجودہ دور میں ہر device کے اندر ایک operating system مجود ہے کسی بھی فارم کے اندر مجود ہے وہ companies جنہوں نے operating system بنائے ہیں کون کون سے operating system بنائے ہیں Microsoft نے Windows بنائے ہیں OS X بنا ہوا ہے Linux بنا ہوا ہے اس میں سے کچھ یہ software کچھ purchase کرنے پڑتے ہیں کچھ ایسے software جو open source ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جس کی جو ہے وہ trial کے اوپر مل جاتے ہیں اور پھر جب آپ use کرتے ہیں shareware ہوتے ہیں ٹھیک ہے for 30 days for 90 days آپ کو مل جاتا ہے زیادہ 30 days یا 15 days کا trial ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ operating system جو ہے یہ ملتا ہے اس میں سے آپ کی جو assignment یہ ہے کہ آپ نے net سے search کرنے کی کتنے operating system موجود ہیں ٹھیک ہے کون سے open source ہیں کون سے free ہیں کون سے paid ہیں ان کے کتنی کتنی price ہیں ٹھیک ہے جو latest ہے وہ آپ نے search کرنی ہے ٹھیک ہے پھر لیسٹ آف operating system آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈاس ہے وینڈوز ہے میک انٹوش ہے operating system اس میں سے آپ نے دیکھا ٹاپ کے اوپر کون سا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پھر مجھے کمیٹس میں لازمی بتاونا ہے اس وقت ٹاپ کے اوپر جانے والا operating system کون سا ہے اور اس کی price کتنی ہے اس کے feature کیا ہے اچھا یہ پیپر میں آنے والا بڑا اہم question ہے کہ task and responsibility یا functionality کیا ہے یہ بیٹا آپ نے یاد کرنی ہے اب بک کے اندر جو بھی یہ میں نے ویسے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ national book foundation والوں کی book کا ہے جو available ہے اس کی soft copy ٹھیک ہے یہ میں بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو credit دیں گے national book foundation والوں کو کہ انہوں نے students کی آسانی کے لیے بکتی ہے آپ لیکن آپ بکت خریدیں ضرور ٹھیک ہے soft copy پائیدہ ہوتا ہے لیکن آپ تو پتا ہے آپ تو college کے اندر ابھی mobile allowed نہیں ہے for some reasons تو اس وجہ سے آپ بکت لازمی خریدیں آپ operating system کیا کرتا ہے loads application are system software into main memory and executors جتنے بھی applications اور system software ہیں وہ ہماری desire کے مطابق وہ main memory کے اندر ان کو لوڈ کرتا ہے اور execute کچھ ایسے system software ہوتے ہیں جو automatically memory میں لوڈ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسی application software جو مرضی سے لوڈ کرتے ہیں controls the operations of main memory اصل میں یہ control the operation over all the hardware ٹھیک ہے main memory نہیں cpu کو بھی control کرتا ہے storage devices کو بھی external storage devices کو بھی communication devices کو بھی تو جو ایک اچھا operating system ہے وہ control بھی کرتا ہے اور coordinate بھی کرتا ہے coordinate شمرات وہ تعاون کرتا ہے hardware کے ساتھ تو باقی system software کے ساتھ اور application software تاکہ ایک جو ہے suitable طریقے سے اور smooth ways کے ساتھ آپ کا تو system ہے وہ run ہو سکے and external storage device main memory کو بھی یہ control اور coordinate کرتا ہے اور external اور internal storage devices کو بھی کرتا ہے manage files آپ اس کے اندر files create کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر folders create کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے such as hard disk USB flash drives اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں storage devices جیسا کہ hard disk ہے یہ بھی ایک storage device ہے USB flash drive ہے یہ بھی ان کے اوپر آپ files اور folder create کر سکتے ہیں ان کو manage کر سکتے ہیں ان کو sort out کر سکتے ہیں manage all the operations of all the input and output devices جتنے بھی input and output devices میں نے کہا نا اس point کے اندر آپ نے main memory اور storage devices کو کہا اصل میں یہ کمپیوٹر کا جو operating system ہے یہ overall تمام functionalities کو کیا کرتا ہے control کرتا ہارڈ ویر کی ٹھیک ہے چاہے وہ input devices ہوں چاہے output devices ہوں storage ہوں communication devices ہوں تو وہ operating system جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اصل میں hardware کو control کرتا ہے allows multitasking to handle several tasks at the same time such as running a spreadsheet software and work process simultaneously simultaneously کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں تو اگر آپ اکثر آپ نے windows کے اندر دیکھا ہوگا کہ آپ جب windows use کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں facebook کی use کر رہے ہوتے ہیں اپنی بڑھائی کا بھی سلسلہ چلایا ہوتا ہے تو ایک وقت میں آپ multitask perform کر رہے تھے اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ switch کر رہا ہوتا آپ کو feel ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے کہ parallel processing جا رہے ہیں دیکھیں جو multitasking ہوتے ہیں with single CPU تو وہ switch کرتے رہتے ہیں جو multitasking ہوتے ہیں with several CPU اور وہ parallel processing میں آتے ہیں دیکھیں گے وہ پھر بعد میں جب اس کے operating system کے میں آپ کو ہوتا ہوں گا پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں and share computer resources such as CPU main memory hard disk printer etc اگر ایک نیٹورک کے اوپر آپ کے پاس دس system ہے اور ایک آپ کے پاس printer ہے تو وہ آپ ایک printer تمام نیٹورک کے اوپر جو ہے تمام system ساتھ وہ share کر سکتے ہیں printer ایک ہی ہوگا اور پھر آپ ایک printer سے دس جو ہیں system سے آپ print base سکتے ہیں اسے ایک printer کے اوپر تا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے نیٹورک sharing سے آپ کے resources کم استعمال ہوتے ہیں آپ کا cost بات جاتی ہے اور آپ جو ہیں low cost کے perform کر رہے ہوتے ہیں زیادہ پیدا پھر آپ اپنے software share کر سکتے ہیں اپنے resources hardware resources share کر سکتے ہیں اگر ایک کے پاس CPU اچھا لگا ہوا ہے تو operating system کے اندر facilities ہوتی ہیں کہ آپ اپنے CPU کی جو processing یا دوسرے system کے ساتھ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ advance قسم کے ہوتے operating system اس کے علاوہ یہ detect کرتا ہے hardware failure اگر کوئی hardware fail ہو جاتا ہے تو اس کو بھی detect کرتا ہے provide security through username and password تو یہ security provide کرتا ہے username اور password کے through بھی use کرتا ہے پھر اس کی internal firewall ہوتی ہے اس کو through بھی کرتا ہے پھر آپ اس کی firewall کے اندر setting بھی کر سکتے ہیں تو بہت قسم کی security جو ہے کر سکتے ہیں اچھا ہارڈ software کی تو یہ دے دیتا ہے security لیکن hardware کی security کے لیے آپ کو اپنے computer کو محفوظ جگہ پر رکھنا پڑے گا جہاں سے security صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چور اٹھا کے رہے جائے گا آپ کے جو گھر کی وائرنگ ہو اس کی سمتی ہو کہ وہ مضبوط ہو وائرنگ اور جو ڈسان دے نہ ہوئے ٹھیک ہے اچھی تار اس میں استعمال کریں اچھے بورٹ استعمال کریں اچھے switches استعمال کریں ٹھیک ہے اس کا memory ہے دوسرا battery کا backup ہوتا ہے کہ system جو collapse نہ کر سکے یا اگدم system چلتا ہے یا اگدم off on off ہوتا ہے تب بھی اس میں کشیف آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہوا میں نمی کا تناسب دیکھا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کی physical security کا اور اس کی logical security کا دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو logical security ہے وہ آپ کو operating system دیتا ہے ٹھیک ہے جو physical security وہ تو آپ نے خود پروائیڈ کرنی ہے وہ operating system میں اس میں نہیں ہوتا اب operating system کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دیا مائیکرو سافٹ نے روس بھی بنایا وینڈوز بھی بنایا اب وینڈوز کے پوری history ہے کیونکہ میں نے یہ والے operating system نے ہی use کی ہوئے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو linux میں نے use کیا ہوا ہے اب system پہ install بھی کیا ہوا اور آج کل میں اسی کو استعمال کرتا ہوں اپنے جو ہے server side scripting کے لیے تو یہ free source ہے ٹھیک ہے open source ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں changing کر سکتے ہیں جب آپ بڑی کلاسوں میں programming سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے یہ practice کے لیے آپ اپنا printing system design کر سکتے ہیں اسی طرح وینڈوز جو ہے وہ paid ہے آپ پیسے دیکھ کے خرید سکتے ہیں بہت سارے اور operating system ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس لیکچر کے اینڈ پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے list of operating system دیکھنے ہیں کتنی list of operating system ہے اس میں top کے اوپر کونسا ہے کس کی price کتنی ہے اس کے table سا بنا کے تو آپ نے group کے اندر share کر دینا ہے انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لیکچر کے لیے ملتے ہیں تو ابھی اس کو revise کریں اوورال آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ operating system کیا ہے ملتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا Privateには جزاں public اماپ کا کچھ بے ف کسی کے like